یہ کربلا اور نجف کے بکھاری ہیں ہم کربلا اور نجف کے بکھاری ہیں ہم کربلا اور نجف کے کیا سچا شیر پڑھ دیا عامر فیضہ بادی صاحب نے ہمارا بھائی ایک نعرہ لگا رہا تھا مجھے شیر یاد آردے سرور لکھنوی کے کہ یہ خبر لکھنا پڑی دنیا کے ہر اخبار کو یہ خبر لکھنا پڑی دنیا ایک بہت خوبصورت سا مطلب سنا رہا ہوں اس لئے جوابہ کمن ہو جاتا ہے تو ذہن ڈشٹرگ ہو جاتا ہے اور شیر سنانے کا من ہی نہیں کرتا مگر بہت اعتماد کے ساتھ شیر سنا رہا ہوں یہ خبر لکھنا پڑی دنیا کے ہر اخبار کو پیاس نے پانی کو مارا سبر نے تلوار کو عامر صاحب سب دات خبن ہو گئی ہے کیا آپ کے بعد ایسا نہیں ہے دات ملے گی یہ خبر لکھنا پڑی دنیا کے ہر اخبار کو پیاس نے پانی کو مارا سبر نے تلوار کو کہہ کے چلو کی بلندی سے یہ پانی گر پڑا آج پہلی بار دیکھا ہے کسی خددار کو آج پہلی بار دیکھا ہے دات دات لے نہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے میں شیر پڑھ رہا ہوں آج پہلی بار دیکھا ہے کسی خددار کو وہی غازیہ پاس کہہ رہے ہیں کہ غرور فوج ستمگر کا توڑ سکتا ہوں رخ حیات نگاہوں سے مور سکتا ہوں علی کا بیٹا ہوں موجز نمائیوں کی قسم میں آفتاب سے پانی نہیں چھوڑ سکتا ہوں علی کا بیٹا ہوں موجز نمائیوں کی قسم میں آفتاب سے پانی نہیں چھوڑ سکتا ہوں علی کا بیٹا ہوں محفل کو کامیاب کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے نوجوان شاعر سہیل بستوی ایک ایسا شاعر جو محتاج تعرف نہیں ہے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف نہ آئے آپ حضرات سے گزارشیں کہ نعرے سلواز سے استقبال کریں مگر پھر میں ایک مرد تو اپنے مومنین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جلدی سے آگے آکر بیٹھ جائیں جلدی سے آگے آکر بیٹھ جائیں نعرے سلواز سے استقبال کریں جو ہاتھ ماتم شہ میں یہ وہ نہیں ہے جو بادہ کرے وفا نہ کرے جو ہاتھ جو ہاتھ ماتم شہ میں کبھی اٹھا نہ کرے جو ہاتھ جو ہاتھ ماتم شہ میں جو ہاتھ دروت پڑے محمد وآل محمد وآل محمد پیچھے جو حضرات تھیل کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی کچھ ناجون پیچھے کچھ ناجون پیچھے آئیے آرے شہنشاہ شہنشاہ بھائی آگے بس سبھلو سبھا لے دروت پڑے محمد وآل محمد وآل محمد یہ وہ نہیں ہے جو بادہ کرے وفا نہ کرے وقت واقعی بہت سوشلہ ہے بہت جہتیل دی میں حاضر کرنا ہوں جو ہاتھ مات میں شہ میں کبھی اٹھا نہ کرے جو ہاتھ مات میں شہ میں کبھی اٹھا نہ کرے یہ اس سے کہہ دو نمازوں میں بھی دعا نہ کرے بہت شکریہ جو ہاتھ مات میں شہ میں مصرہ ذہن میں رکھیں یہ وہ نہیں ہے جو وعدہ کرے وفا نہ کرے اب ایک منظر جب مولا باس نہر پہ آئے ہیں جو ہاتھ مات میں شہ میں جلال دیکھ کے موجہ دعائیں کرتی تھی جلال دیکھ کے موجہ دعائیں کرتی تھی یہ پیاس یہ پیاس لوٹ کے آئے یہاں خدا نہ کرے جو ہاتھ مات ہاتھ میں شہ میں مدھت اہل بیس سننے بیٹھے آپ ایک شیر وہ لانتی ہے سمات فضول کان ملے وہ لانتی ہے سمات فضول کان ملے خوشی خوشی جو سنائے علی سنا نہ نہ کرے جو ہاتھ اب یہ شیر جہاں جہاں بات جا رہی ہے مزرا زہن میں نا جو ہاتھ ماتم شہ میں تو بلا 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 ہمارے جنا میں نہ جائیں گی زہرا بلا بلا ہمارے جنا میں نہ جائیں گی زہرا یہ وہ نہیں ہے جو جو وعدہ کرے وفا نہ کرے جو ہاتھ ہاتھ ماتم شہ میں بلا ہمارے جنا میں نہ جائیں گی زہرا بلا وہ نہیں ہے جو وعدہ کرے وفا نہ کرے سوہل اس کا تو سجدہ بھی سر پٹکنا ہے پسے پسے نماز پسے نماز جو رخ سوہ کربلا نہ کرے جو ہاتھ ماتم شہ میں دروت پڑھ دیں محمد وعال محمد پر اب سرکار یہاں سے ایک مطلع اور چند اشار کی سب نے بار بار یہ کہا کہ ایام اعضا قریب ہے ایام اعضا قریب ہے اور جیسے شعر آپ حضرات سن رہے ہیں ایک مطلع اور چند اشار میں حاضر کر دے رہا ہوں اس کلام کی ردیف ہے مطلع کر دیا اور ایک بات اور میرے ساتھ الحمدللہ کوئی دکت نہیں رہتی کیسا سن رہے ہیں آپ ہاتھ اتنا کیوں اٹھ رہا ہے اتنا کیوں نے اٹھ رہا ہے آباز اتنی کیوں نکل لی ہے چونکہ یہ جشنِ مدھتِ اہلِ بایت ہے اہلِ بایت کا ہر فرد یہاں موجود ہے صرف اس نیت سے پڑھنا ہوں کہ ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے ایک بار بازے بلند رو پڑھیں محمد وعال محمد اور جتنا پڑھنا ہے اتنا پڑھ کے جاؤں گا ایک بار اور درو پڑھیں محمد وعال محمد ایک مطلع اور چند اشار جیسے چاہیں سنیں مطلع حاضر ہے ایک ہسی نے اس قدر ہے کوہرہ برپا کر دیا دشمنوں کی فوج میں رونا رولانا کر دیا سن رہے ہیں جو ابھی چلنے کے بھی قابل نہ تھا سن رہے ہیں سن رہے ہیں جو ابھی چلنے کے بھی قابل نہ تھا باپ کے پیروں پا کے رن میں حملہ کر دیا درو پڑھیں محمد وعال محمد قابل نہیاب قلیاریس تشیبلا چکے ہیں نایرس اللہ سے استعمال کریں مگر حضر آپ یہ امید نہیں تھی ان کی طریقے سے پلند سباتے ہیں آپ ساتھ کی اتنا پلند شیر ضائع ہو جائے گا یہ امید نہیں تھی تھوڑا سا جوڑ کے سن لیں اچھے شیروں پر دات دینے آپ کا شروع ہیں پوری دنیا میں تو یہ شیر ضائع چلا گیا یہ یقیم مجھے نہیں ہو رہا ہے ایک مطلب جو بھی سن رہے ہیں جو بھی چلنے کے بھی قابل نہ تھا باب کے پیروں پا کے رن میں حملہ کر دیا اے اے ربابِ غمزدہ تیرے غزن فرق و سلام جس نے رن میں تیر و خنجر کو کھلونا کر دیا اب کسی بچے سے لڑنے کی اسے ہمت نہیں ہرملا کو اس قدر اسغے نے چھوٹا کر دیا ہرملا کو ہرملا کو ہرملا کو ہرملا کو ہرملا کو اس قدر اسغے نے چھوٹا الحمدللہ کیا سماتے ہیں یہ شیر صرف صرف یہیں پہنڈلے کا حق ہے محسوس کر لیں سال بھر سال بھر گھر کو اجانونے کیا آ کے سلام سال بھر گھر کو اجانونے کیا آ کے سلام صرف ایک شامِ غریبہ میں اندھیرا کر دیا صرف صرف ایک شامِ وقت بہت تیزی سے بھیت رہا ہے ایک ایک بار شیر سمات کر لیں صرف سال بھر گھر کو اجانونے کیا کے سلام صرف ایک شامِ غریبہ میں اندھیرا کر دیا مولا باس کا علم اٹھانے والے میرے جوان بھائی موجود ہیں شیر سمات کریں ماں یہ بولی ماں یہ بولی جب علم تھا ہما تھا پہلی مرتبہ فخر سے اے لال تُو نے سر کو اچھا کر دیا فخر سے اے لال اینتا جی�و بیٹا جیو 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 مولا اسلامت رکھیں بچے کو یہ قطابند ہے شہزادی زینب کے حوالے سے اس سے قبر ایک یا دو شیر فقر سے نال تو نے سر کو اچا خاص توجو کر دیا ایک تو ایک تو سجدے کا نشاب اوپر سے مادم کا نشان ایک تو سجدے کا نشاب اوپر سے مادم کا نشان تو نے تقدیر سونے پر سہاگا کر دیا تقدیر سونے پر سہاگا اب ایک قطع بن شہزادی کے حوالے سے کر دیا تو نے تقدیر سونے پر سہاگا کر دیا اپنے خطبوں سے علی کی لادلین شام میں اپنے خطبوں سے علی کی لادلین شام میں خود کو لش کر کر لیا لاکھوں کو تنہا کر دیا مار کر کر دیا جیو 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 بھئی جیو ساتھ میں جیو بھئی جیو کھر بھئی جیو مار کر ٹھوکر علی نے کر دیا زندہ مگر خطبے زینب نے تو زندہ کو مردہ کر بہت طویل کلام میں صرف دو تین شعر اور حاضر کر رہا ہوں حبیب ابن مظاہر کی جنگ بارہا سنی ہے آپ نے بارہا سنی ہے شاید کوئی نئی بات ہو فخر سے لال تُو نے سر کو اونچا کر دیا مولا سلامہ تکے کیا آپ علی اکبر کا بو ساپ لے لیا ہے حبیب کیا آپ علی اکبر کا بو ساپ لے لیا ہے حبیب نوجوانوں کو سرے میدان بوڑھا کر دیا آیام اعزا قریب ایک شعر سنے کم نہیں ہے کم نہیں ہے کم نہیں ہے حوز کو سر سے سبیلوں کا بقار کم نہیں ہے حوز کو سر سے سبیلوں کا بقار عابر زمزم کو خدا نے اس کا صدقہ کر دیا عابر زمزم کو خدا نے اس کا صدقہ شہزادی زینم کے حوالے سے قطاب ہم سنے آپ نے ایک شعر سنے تم نے تم نے اونو محمد کربلا کے دشت میں جعفر تیار کا ارمان پورا کر دیا موسیقی موسیقی شپکو موسیقی بہترین شہر سوڑے پیسے ایک آر آخری شہر پیسے ایک آر کیا لی اکبر کا بھو ساتھ لے لیا ہے حبیب نوجوانوں کو سرے میدان بھوڑھا کر دیا آپ یہاں بیٹھے ہیں نا اس جگہ کی عظمت پہشان ہے کم نہیں ہے کم نہیں ہے حوزے کو سرسے سبیلوں کعب قاراب زمزم تم کو خدا نے اس کا صدقہ کر دیا تو سرزمی 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 آ کے یہاں کی دیکھ لو دیکھ لو رزبان تم سرزمی سرزمی آ کر یہاں کی دیکھ لو رزبان تم جشن مولا نے اسے جنت کا نقشہ کر دیا جشن مولا ایک شیر اس کو بھی محسوس کرنے آنا اس کے بعد آپ سب کی جانے سے مقتہ آنا آنا پائے آج کوئی سجدہ مابود پہ اس لئے تسبیح کا زہرا نے حلقا کر دیا اس لئے تسبیح کا زہرا نے حلقا کر دیا تم نے اعنی 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 محمد کربلا کے دشت میں جعفر تیار کا ارمان پورا کر دیا ایک تو ایک تو ایک تو ایک تو سجدے کا نشان اوپر سے ماتم ہم کا نشان تُو نے تقدیر سونے پر سوہاگا کر دیا ہاں تُو نے زندہ ہاں زندہ ہاں زندہ زندہ ہاں تُو نے تقدیر سونے جے بھائی پر سوہاگا کر دیا امت آپ سب کی جانب سے فرش پہ مجلس کے فرش پہ محفل کے اُٹھتے بیٹھتے ہیں سُہے یعنی سابت ہم نے اپنا پاک شجرہ کر دیا سابت ہم نے اپنا پاک شجرہ کر دیا سلوات پڑے محمد 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 چونکہ اس سے کل بھی آپ تمام شورا سے اچھے شیئر سن چکے ہیں اور یہ اس سال کی آخری محفل ہے بس ایک مسددس چونکہ جیسے شیئر آپ سن رہے ہیں اور یہ جو آئیام قریب ہیں بہت سے عنوان پہ دیکھئے حضراء ہم لوگوں کا کام ہی ہے شیئر سنانا یہ شورا اکرام ہیں خون جگر سے لکھتے ہیں اور بہت محنت سے پڑھتے ہیں آپ کی بستی میں شیئر سنانے کیلئے شورا آئے ہیں اور آپ سنیں گے تب ہی یہ پڑھیں گے نہیں سنیں گے تب ہی یہ پڑھیں گے اگر بہتر سنیں گے تو دل خوش ہو جائے گا اس لیے کہ اب دو مہینہ دس بارہ دن محفل سننا نہیں ہے جو ہمارے نوجوان باہر گھوم رہے ہیں جو ہمارے نوجوان باہر تہل رہے ہیں اپنی فالتو کی محفل باہر قائم کیے ہوئے ہیں اس محفل کو بند کر دیں اور جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان میری نگاہیں ان کو دیکھ رہی ہیں اگر وہ لوگ وہاں کی محفل بند کر کے تھوڑا سا آگے آ جائیں تو یہ میرے لئے خوش نصیبی ہوگی اگر میری نحیف سی آواز پر لبائک کہہ جائیں گے تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا اس میں کوئی بڑی بات نہیں کہ آپ پیچھے بیٹھ کے سنیں گے تو بہت مرتبہ بڑا ہو جائے گا بلکہ در اہلِ بیعت پر جتنا آگے آگے بیٹھ جائیں وہ جب صدقہ بڑھتا ہے تو آگے والوں کو پہلے ملتا ہے آپ جس طریقے سنیں گے میں سنا کے چلا جاؤں گا سہیل صاحب سنا کے چلے جائیں گے مگر تھوڑا سا دل میں تخلیف ہوگی کہ تگرہ گیا تھا اور اس کے بعد میں وہاں کے مومنی نے پہلے کے شاعروں کو تو سنا بات کے شاعروں کو ہمیں سنا ایک باواز بلند نارے سلوہ اور میرے بھائی مہترم سلیم بلند نارے سلوہ بری صاحب بہت ہی مسئیبتوں تخلیف کا سفر یہ تیہ کر کے آئے ہیں پیچھے بیٹھے ہیں اگر ان کا جی چاہے دعا سکتے ہیں تو بہی بیٹھ کے سنوہ ان کی صحت و سلامتی کے لئے سب مومنین کی صحت و سلامتی کے لئے باواز بلند نارے محمد والے محمد ایک مسدس تمام عنوان پہ آپ نے جیسے علم سنا الحمدللہ کیا عمدہ مسدس کی فہم بھائی نے سنائی ایک مسدس اس کا عنوان ہے عزا خانہ عزا خانہ کیا ہے ہمارے لئے کچھ بتانی ضرورت نہیں ہے بس جب یہ لفظ اُبھرتا ہے تو چند علم کچھ تبرکات تابود تازیہ چھوٹا سا گہوارہ فرشی ازا ازادار یہ ذہن میں رکھیں ایک ایک شعر بلکل ایک ایک لفظ پہ توجہ کا تعلق ہوں ایک بار باواز بڑا انگل کریں تو میں ایک چند بند حاضر کر دیتا ہوں حاضر کر دیتا ہوں حاضر کر دیتا ہوں ہوں یہ عزا خانہ ہے یہ عزا خانہ ہے میں پوری طاقت لگا کے پڑھنے کوشش کر رہا ہوں شیئر سماعت کر لیں یہ عزا خانہ ہے اب تصور میں عزا خانہ رکھیں جان زہرا کی یہ سرور کا عزا خانہ ہے جان زہرا کی یہ سرور کا عزا خانہ ہے ہر نبی اس کے مقدر کا ہی دیوانہ ہے اس کی ہر شمہ پاپ جبریل سپروانہ ہے اس کی ہر شمہ پاپ جبریل سپروانہ ہے یہاں آ جائے جسے خلد بری جانا ہے یہاں آ جائے جسے خلد بری جانا ہے اس کی عظمت پہ فیدا خلد کی سرداری ہے ہر عزا خانے میں زینب کی زمیداری یہ عزا خانہ سلامت ہے یہ عزا خانہ ہے یہ عزا خانہ ہے یہ عزا خانہ ہے یہ عزا خانہ ہے تاج میں در نجف اس کے جڑے رہتے ہیں در پا رزوان سے دربان کھڑے رہتے ہیں کئی فطرس کئی فطرس یہاں حاجت میں پڑے رہتے ہیں کئی فطرس یہاں حاجت میں پڑے رہتے ہیں جو دیئے جلتے ہیں سورج سے بڑے رہتے ہیں جو دیئے جلتے ہیں سورج سے بڑے رہتے ہیں فرش مجلس نے مسلوں کو تسلی دی ہے ان چراغوں نے ہی کعبے کو تجلی یہ عزا خانہ ہے یہ عزا خانہ ہے لبائک یا حسین 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 جیئے جیئے سلامت رہے ہیں ان کے جذبے کو سلام مولا سلامت رکھے ہیں اب سمات کریں عزا خانہ کی عزمت یہ عزا خانہ ہے یہ عزا خانہ خاص توجہ یہ طوانہ ہے یہ عزمت یہ حشم کیا کہنا یہ طوانہ ہے یہ عزمت یہ حشم کیا کہنا اس پہ اللہ کا ہے خاص کرم کیا کہنا یہ بھی منزل نہیں میرا جسے کم کیا کہنا چودھا مصرہ یہ بھی منزل نہیں میرا جسے کم کیا کہنا اس جگہ آتے ہیں زہرا کے قدم کیا کہنا اس جگہ آتے ہیں زہرا کے قدم کیا کہنا جب بھی مشتاق منق خلد کے ہو جاتے ہیں آکے چھو کھٹ پہ عزا خانے کی سو جاتے ہیں یہ عزا خانہ ہے یہ عزا خانہ ہے یہ عزا بس دو یا تین بند باقی بند پھر کبھی ہم پہ بڑے اعتراضات ہوتے ہیں یہ تبرکات کو لے کر کیا ملتا ہے سمات کریں یہ عزا خانہ ہے یہ عزا بیت خصوصی طور پر یہ کیا ملتا ہے ہم کو یہ عزا خانہ ہے پروردگار سب کو کر بلائیں مولانا کی زہرت نصیب ہو مولانا سب کو بلائیں تازیہ عزا خانہ تازیہ شاہ کا جو اس میں سجا رکھا ہے تازیہ شاہ کا جو اس میں سجا رکھا ہے عزم کعبے کے لیے قبلہ نمارکھا ہے یہ ہے جھولا کہ عطاؤں کا پتہ رکھا ہے دب دب آئیو علی اصغر نے بنا رکھا ہے دب دب آئیوں علی اصغر نے بنا رکھا ہے ان کے گہوارے سے امداد لیا کرتے ہیں کتنے راہب ہیں جو آنا لیا یہ عزا خانہ ہے یہ عزا خانہ ہے سلامت ہے یہ عزا خانہ ہے یہ عزا خانہ ہے اب آخری کے دو بند باقی بند میں پھر کبھی حاضر کر دوں گا یہ عزا ایک آواز اٹھیں ایک ملون کی ایران ایران امام زمانہ کے لیے زمین ہموار کر رہا ہے اور ہم ان سے جنگ کریں گے خدا غارت کریں ایران امرج اکرام تو دور کی بات ہے ایک عزادار کا مقابلہ کر لیں اپنی عزمت پہچانے عزا خانہ میں بیٹھے ہوئے عزادار یہ آپ سب کا بند ہے پورا خاص توجہ اس کے بعد مقتہ اور میں اپنی جگہ لے لوں گا یہ عزا خانہ ہے یہ عزا خانہ ہے اس کی دہلیز میں جو آئے عزادار بنے کل کو مولا باز کے بازو کاٹے تھے آئیں دیکھیں کتنے علم اٹھانے والے جوان موجود ہیں اس کی دہلیز میں جو آئے عزادار بنے سجدہ زن اپنی جبی رکھی تو خوددار بنے ایک پرچم تھا مگر لاکھوں علم دار بنے ایک پرچم ایک پرچم تھا مگر لاکھوں علم دار بنے غیز میں آئے علم دار تو مختار بنے غیز میں آئے علم دار تو مختار بنے سن لے سن لے سن لے بد نسل زمانے میں اگر باقی ہے یہ عزادار یزیدوں کے لیے کافی ہے یہ عزا خانہ ہے یہ عزا خانہ ہے نازشِ کاتبِ تقدیر اسے کہتے ہیں آسمانوانوں کا دل گیر اسے کہتے ہیں مسندِ شاہ کی تصویر اسے کہتے ہیں اس لیے دولتِ شبیر اسے کہتے ہیں بھائی کی یادوں کے سانچے میں بنایا ہے اسے اپنا گھر چھوڑ کے زینب نے بسایا ہے اسے یہ عزا خانہ ہے یہ عزا خانہ ہے یہ عزا خانہ ہے یہ عزا خانہ ہے یہ عزا خانہ زمانے کی عقیدت ہے سہیل فاطمہ زہرہ کے ارمانوں کی دولت ہے سہیل آسمانوں پا اسی در کی حکومت ہے سہیل کس قدر کس قدر اس کی زیارت کی فضیلت ہے سہیل دل کے سب حال یہاں جا کے سناتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کرب و بلات